اسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے پروف اوف فیکٹ بائی اورل ایویڈنس یہ آرٹیکل سیونٹی ہے قنون شازر نائنٹی ایٹی فور اور اس کے کروس ریفرنس جو انڈین ویور کے لیے ہے وہ ہے ففٹی نائن انڈین ایویڈنس ایک تتہار سبہتر تو اس کے پروف اوف فیکٹ بائی اورل ایویڈنس یعنی کہ آل فیکٹ کتنے بھی واقعات ہیں ایکسیپٹ دا کنٹینٹس آف ڈاکومنٹ میں بھی پروف بائی اورل ایویڈنس تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں اس کو اورل ایویڈنس کے ذریعے زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیا ہے سکتا ہے آل فیکٹ کنٹینٹس آف ڈاکومنٹ میں بھی یعنی کر سکتے ہیں پروف بائی اورل ایویڈنس زبانی شہادت سے دیکھیں کہ زبانی شہادت جو ہے نا وہ بیسٹ ایویڈنس کہلاتی ہے کہ کسی بھی واقعے کے ڈریکٹ اور جو اورل ایویڈنس ہے جب عدالت میں پیش ہوتی ہے جب ویٹنس کی سٹیٹمنٹ عدالت میں پیش ہوتی ہے تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ نہیں ہے تو اس طرح وہ کہتا ہے نا کہ یہ کہ اورل ایویڈنس جو ہے نا جو عدالت میں پیش کی جائے اسے بیسٹ ایویڈنس سمجھتے ہوئے جو واقعہ جو ہے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ صرف جو ہے نا accept the contents of document کے جو دستاوید ہے نا ان کے نقاط ان کے contents کو جو ہے وہ اورل ایویڈنس کے ذریعے ثابت نہیں کیا سکتا کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ اصل document جو ہے وہ آپ عدالت میں پیش نہ کریں اور اس سے زبان نہیں کہہ دیں گے جی ہے کہ دستاوید جب تک وہ دستاوید اس کے جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہوگی وہ ثابت نہیں ہوگی لیکن اس کی بھی کچھ exceptions ہیں جو کہ جیسے 74 ہے کہ primary evidence میں آپ کو اس کو 74 subsection 5 میں آپ دیکھیں گے سب article 5 میں دیکھیں گے کہ جی اس میں ہے کہ جی contents of document کو oral evidence سے ثابت کیا جا سکتا ہے بتاؤ secondary evidence لیکن وہ صورت میں ہے کہ جب جیسے article 76 میں حالات و واقعات بتائیں نا کہ document گم ہوگی ہے ضائع ہوگی ہے اور ان صورتوں میں جو ہے نا وہ دوسری جو اس میں صورتیں بیان کی ہیں کہ دوسری party کے پاس ہے اور وہ پیش نہیں کر رہی تو پھر وہ اس کے جو نا بتاؤ secondary evidence اس کی oral evidence دی جا سکتی ہے ورنہ لازمی طور پر یہ ہے کہ document کا عدالت میں پیش ہونا اور اس کے contents کو ثابت کرنے سے ہی documentary evidence کی بیس پر کوئی فیکٹ ثابت ہوگا تو oral evidence جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کسی بھی واقعی کے مطلق دی جا سکتی ہے اور آگے جب ہم 71 میں آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ oral evidence جو ہے نا وہ اس میں جو goaler rule ہے وہ یہی ہے کہ direct ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے محسوس کیا ہے تو وہ شخص ہی عدالت میں آگے پیش گوائی دے کہ جی میں نے محسوس کیا اور کسی نے دیکھا ہے تو وہ جا کر خود جا کر عدالت میں گوائی دے کہ جی میں نے دیکھا ہے اگر کسی نے سنا ہے تو وہ خود کہے گا جی کہ میں نے سنا ہے تو خیر سے evidence جو ہے نا اس کی کوئی value نہیں ہوتی سنی سنا ہے اشارت کی value نہیں ہوتی تیسرا پرسن خواہی دے جی کہ فلان شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ایسے بکوا ہوا ہے فلان شخص نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے document دیکھی تھی فلان شخص نے کہا ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے فلان شخص نے کہا جی کہ میں نے سنا ہے تو ایسی evidence کی کوئی value نہیں ہے article 70 کو ہم جو ہے نا وہ دوسرے articles کے ساتھ جنی 71 اور دیگر articles کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے اس کے بعد 71 ہے جب ہم 71 پڑھیں گے تو پھر 70 کا پھر دوبارہ ایک دفعہ نا اس میں ذکر بھی آئے گا اور یہ اس جو section اس article کا section 59 for Indian viewer اس کا جو ہے نا یہ لب لباب ایک دفعہ پھر سن لیں کہ تمام واقعات ہیں نا اس کو ثابت کرنے جو کیا جا سکتا ہے وہ oral evidence سے ہے دوبانی شخص کے ذریعے کہ جی جو ایک شخص سطالت میں پیش ہوگا کہ یہ جو جو matter of question ہے یا facts ہے یہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایسے ہوا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے direct دیکھا ہے میں نے direct محسوس کیا ہے میں نے direct جو ہے وہ اس میں سنا ہے تو یہ تھا جی آج article 17 اور Indian viewer کے لیے 59 آپ اس میں مزید اگر آپ کو کوئی بار نہ اس میں سمجھ آئے تو argoments میں اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کوئی سوال بھی ہو تو وہ بھی argoments میں پوچھ سکتے ہیں اور اس میں میری request ہے کہ آپ اس کو چینل کو subscribe کریں اور مجھے جو ہے نا اس میں اپنی مفید آراج جو ہے نا میں آپ کی وہ دیکھتا ہوں message تو مجھے مزید اس میں guide کریں تاکہ میں مزید اس کو جو ہے نا وہ improve کر سکتا ہوں thank you so much